کل رات ساڑھے بارہ مجھے ایک پریس کانفرنس کی جانا سنا اللہ نے اور اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کی خواتین انہوں نے جو جس طرح ان کو پکڑا اور جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا اور پھر جو ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا ان کو ریپ کا بھی ہم نے سنا تو جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے کیونکہ جو اس نے باتیں کی اس کا مطلب دو چیزیں یا ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا یا اس کی تیاری کی ہے اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر بات نکلائی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی پلان کر کے کہ دہشت پہلے یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے ہیں گھروں میں گھوسے ہیں تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی ڈاکٹر یاسمین کی تصویر ہے وہ گاڑی میں بیٹھی ہے اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پلیس تو یہ ایک پلان تھا لیکن پھر ہم اس وقت نہیں مجھے پتا تھا یہ پلان ہے لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ پورا پلان ہے عبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں جو خوابت ہیں جو باپ ہیں جو بھائی ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے یا عورتوں سے جس طرح کہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر یا اس سے پہلے جب یہ پرامن اتجاج کر رہی تھی جس طرح مارا ہے عورتوں کو اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں میں شرکت نہیں کر رہا میرے سایرے تین سال میں مکمل طور پہ عدلی آزاد کسی قسم کی مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے انٹیفرنس کی ہو مکمل طور پہ میڈیا آزاد ذرا معازنہ کریں آج جو میڈیا کا حال ہے اور جو ہمارے دور پہ تھا اسی فیصد تنقید ہماری گورنمنٹ کی ہو رہی ہوتی تھی حالانکہ اس گورنمنٹ نے کرونا سے دنیا میں دنیا نے اکنالج کیا پاکستان کے جس طرح ہم نے کرونا کو ہینڈل کیا ٹاپ تین دنیا میں ملک تھے دنیا نے ہمارے احساس پروگرام کو اکنالج کیا دنیا نے ہمارے جو ہم نے پہلی دفعہ محولیات کے پر ملک کی تاریخ میں جو ہم نے درخت اگائے جو بلینٹری سونامی جس کو کہتے ہیں دنیا نے مانا آنس کو بورس جانسن نے جو برطانیہ پرائم منسٹر یو این میں تقریر میں نام لیا میرا اور کا کہ ہم اس طرف آ کے جا رہے ہیں پہلی دفعہ ڈیمز بنانے شروع کیے جو اب ہو رہا ہے یہ تو ہماری ساری جمہوریت کی نیگیشن ہو گئی ہے نہ یہاں فرنمنٹل رائٹس ہیں نہ یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے سے مانے جاتے ہیں نہ کانسٹیوشن کے اوپر جب کانسٹیوشن کہتی ہے نوے دن میں الیکشن نہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں گورنمنٹ اس کی پرواہ نہیں کرتی عدالتیں بیل دیتی ہیں پکڑ کے دوسرے کیس میں اندر ڈال دیتے ہیں عدالتیں کہتی ہیں ہمیں عمران ریاض کو یہاں لے کے ہو یا کسی اور کو لے کے ہو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی یعنی میڈیا کیا جو مو بند کیا ہوا ہے جس طرح کے جس طرح کے حالات آج ہیں ٹیلی فون کیے جاتے ہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں ہمارے جو لوگوں کو اب یہ توڑ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی میں تحریکن صاحب چھوڑا ہوں میں فوج سے بڑا پیار کرتا ہوں کہ تمہاری فیملیز کو نہیں ہم چھوڑیں گے تمہارے ہم بزنسز ختم کر دیں گے یہ کب ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ جب قوم کو ضرورت تھی کہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو بالکل جمہوریت کو رول بیک کر رہی ہے وہ جب یہ کر رہی تھی تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے جمہوریت اور اپنی اپنی جو ڈیوٹی تھی ان کی جو ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں انہوں نے اپنا وہ ذمہ داری پوری نہیں کری وہ عورتوں ہیں جنہوں نے کسی کسی بھی کسی جلاو گھراؤں میں نہیں تھی صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے آئین حق دیتا ہے پرومن اتجاج کا اس کی وجہ سے جیلوں میں ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں ہر کے نہیں میں نے اڈیالا جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادی ہوئی صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھرایا ہوا ہے لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سوہ موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں ٹیڈیشنل انکوائری میں دونوں چیزیں ہوں جنہوں نے غلط جلایا ہے اور کور کمانڈر کا گھر ایکشن لے ان کے اوپر اور جنہوں نے جن لوگوں کو اور پھر تیسری چیز جب ایک ملک کے اندر عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے جاتا اور ججز وہاں بیٹھ کے رو پڑتے کہ ہم کیا کرے ہیں ہم آپ کو بیل دیں گے وہاں سے پھر پکڑ لیں گے تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنسی کر دیں اور کہیں جی میں تحریف انصاف کا حصہ نہیں ہوں تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ تو سب سے زیادہ ہماری عدلیہ کے اوپر اب ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سارے کچھ وہ دہشتگرد بھی ہے وہ سب کچھ ہے لیکن ایک چیز وہ کہہ دیں کہ جی میں آج تحریف انصاف چھوڑا ہوں تو وہ سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے تو یہ کونسا قانون ہے جو پولیس والے حکم نہیں مان رہے عدلیہ کا جس طرح عمران ریاض کو وہ کہہ رہے ہیں پروڈیوز کرو وہ نہیں دے رہے تو ان کو پر تو کنٹیمٹ لگائیں ہیں ہمارے تئیس ہزار لوگوں کی انہوں نے لسپ بنائی ہے ہمارے کارکنوں کی تئیس ہزار کی جس میں ہمارے خیال کے مطابق دس ہزار سے زیادہ جیلوں میں تو ان کے اوپر یہ پولیٹیکل وارکرز ہیں کئیوں کے پر تشدد ہو رہا ہے ان کو تو ان کو تو ان کے پر جو بھی ہے اگر ان میں سے کوئی گلٹی ہیں یا انوارڈ ہیں تو ان کو ان کو جیل میں رکھیں باقیوں کو تو چھوڑیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو تو وہ تھے ہی نہیں وہاں یعنی تین چار جگہوں کے پر جدر آگے لگی ہیں جدر آپ کو پتہ کون لوگ ہیں ادھر ان کے اندر جو انوارڈ ہیں دیکھیں جو سارے کارکن پاکستان سے پگڑ پگڑ کی جیلوں میں ڈال رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے یہ تو پولیٹیکس ختم کر رہے ہیں یہ تو پلان ڈیموکریسی کو وائنڈ اپ کرنا ہے تو اس لیے میں آج سے آج ریکویسٹ کروں گا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے پر ایکشن گیا جا رہا ہے یہ ساری ہماری جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اپنے آپ کو ٹائم دے دیں آپ نے دو ہفتے لینے ہیں تین ہفتے لینے ہیں جتنے لوگ توڑنے ہیں آپ اس ٹائم میں توڑ لیں اور جس ریٹ پہ جا رہا ہے کافی لوگ آپ نے توڑ دی ہیں اور کافی اور بھی ٹوٹ جائیں گے جو کہیں گے کہ جی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آج تحریک انصاف کو چھوڑنا بڑا ظلم ہوا نوم ایک ہو وہ تو ہم ساری کہہ رہے ہیں کہ نوم میں کو جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہم سب اس کی مضابط کر رہے ہیں ہم بھی سارے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں وہ تو ہم سب بھی کہہ رہے ہیں لیکن تحریک انصاف کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو جتنوں کو بھی چھڑوانا ہے میری آج سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے الیکشن انانس کر دیں جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دی ہیں کہ اب وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہیں پھر الیکشن انانس کر دیں ملک کو تو نکالیں اس دلدل سے پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی عمام کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن فیصلہ کر لیں ٹائم نہ اس وقت میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا میں اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں